کئی بزنس موڈل سکتے ہیں تو ان کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں تو اس لیے انترپنیور کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ ان بزنس موڈلز کو سمجھ سکے اور ان کے جو ماروزی فوائد اور نقصانات ہیں اس سے آگاہی حاصل کر سکے سیورل کٹیگریز آف بزنس موڈلز کین بیڈسٹینگوشت جس میں آپ نے خود ہی اس کو دیزائن کرنا ہے خود ہی اس کو پروڈیوس کرنا ہے اور خود ہی اس کو دسٹریبیوٹ کرنا ہے کسٹمر تک یہ انٹیگریٹڈ موڈلز جس میں پروڈکٹ کی کنسیپشن سے لے کے پروڈکٹ کی آلٹی میٹ کنزیومر تک پہنچنے کو تمام عاملات جو ہے وہ بزنس خود کرتا ہے تو مینی فرمز ریلائے آن ڈس موڈلز میبی میبی دی آہ سٹن ٹیکسٹائلز جو کہ آہ خود پروڈیوس کرتی ہیں کپڑا آچھا اور آہ اس میں جو جتنے بھی آہ ہیں آہ اس کے سٹیجز وہ سارے سٹیجز جو ہیں آہ کپڑے کے پروڈیوس کرنے کے اور پائنل پروڈکٹ تک پہنچانے کے آہ خود تیہ کرتے ہیں اور پھر خود اس کو آہ آہ کسپر تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں میبی سٹن آہ گارمنٹس منفیکچررز اینڈ سیلرز ایسے جو کہ خود بناتے بھی ہیں اور خود اپنے آوکلیٹس کے ذریعے ان کو بیجتے بھی ہیں لیکن آئی ٹھنک سب سے زیادہ جو کامپریہنسیو آہ اگزامپل ہو سکتی ہے وہ ٹریڈیشنل بیکریز کی ہیں جو کہ آہ خود مختلف بیکری پروڈکٹس بناتی ہیں اور اپنی ہی دکانوں کے ذریعے ان کو کسپر تک پہنچاتے ہیں there is another model which focus on a particular role کہ جو marketing کے اندر various roles ہیں ان میں سے ایک مخصوص جو role ہے اس کے اوپر focus کرتے ہیں کہ میں یہ والا کام میں کروں گا on a particular role for instance brand and customer relationship management یہ ایک بڑا زوردار role ہے جس کے ذریعے آپ ایک برینڈ پہ کام کرتے ہیں اپنا برینڈ popular کرتے ہیں اور اس کے بعد برینڈ کا جو کسٹمر کے ساتھ relationship ہے اس کو manage کرتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے برینڈ کے ساتھ جڑا رہے بھی شمار جو multinational اور international brands ہیں they work on this business model today many firms own and sell a brand but outsource most of the other activities other activities میں بہت اہم activities جو ہے وہ production کی ہے تو اب دیکھئے کہ کئی برینڈز ہیں جو کہ بڑے مشہور انٹرنیشنل برینڈز ہیں اور ان کی پروڈکٹس پاکسے میں بنتی ہیں تو انہوں نے اپنی جو manufacturing ہے جو production ہے اس کو outsource کر دیا وہاں پہ جہاں سے وہ بہترین quality بھی لے سکیں اور کم از کم قیمت پر یہ product ان کو available ہو جائے اور وہ اپنے modern اور developed marketing channels کے ذریعے وہ جو products ہیں اپنے customers تک پہنچا سکیں اور اس سارے process میں جو ان کا نام ہے جو ان کا brand ہے وہ confidence دیتا ہے اور انشور کرتا ہے customers کو regarding quality now regardless your product کہاں بنی ہے customers کو اس product کی quality پہ اعتبار ہے many fashion designers and clothing companies for example develop and market the new products for their brand but rely on partners to manufacture and ship them ٹھیک ہے تو یہ خاص طرح پہ یہ garments میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے آہ بڑے بڑے مشہور جو brand ہیں Levi's ہے Arid Eyes ہے نائکی ہے ان کے popular برینڈز ہیں اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے پاکستان سے چائنا سے منگلہ دیش سے انڈیا سے اپنی products بنواتے ہیں تو یہ جو element ہے بنانے کا جو کہ خاصا cumbersome ہے جو کہ خاصا آہ labor oriented ہے جو کہ جس کے لئے بہت بڑے بڑے آہ manufacturing setups چاہیئے ہیں جس میں بہت سارے raw materials کی purchases ہیں بہت سارا quality control کا element ہے production کا اور employment بہت سارے اس میں involved ہے تو یہ آہ کام انہوں نے جو کہ آہ کسی والے سے تو بہت ہی مشکل کام ہے وہ اس کو outsource کر دیا بڑے آہ سانی سے لیکن ایک specific جو آہ quality control ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی برینڈ کی marketing کرتے ہیں اور اس برینڈ کے ذریعے ساری دنیا میں اپنی products پیچتے ہیں تو ایک business model یہ ہے تیسرا جو business model ہے بڑا interesting آہ business model ہے اس کو کہتے ہیں razor blade model razor blade آہ model کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بنیادی چیز بیج دیتے ہیں لیکن اس کی جو accessories ہیں بنیادی چیز آپ سستے دام بیج دیتے ہیں some time مفت بھی دے دیتے ہیں لیکن جو اس کی accessories ہیں which will be required on a on a regular interval اس کے ذریعے آپ زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں third is the so called razor blade model where substantial amounts of income are earned on a particular derivative facet of a product system the name refers to the success of gelat the razor company it is based on the idea of giving the handle away and earning money selling the blades i will remember ایک gelat کا ایک product ہے ایک system ہے اس کا نام ہے contour تو یہ شفٹ کیا جب انہوں نے fixed head سے contour پہ جو کہ moving head تھا تو انہوں نے اس کو market کرنے کے لیے ریزر جس کے پر ایک blade لگا ہوا تھا وہ مختلف جو male hostels ہیں اس میں فری لی بانڈ دی ہے اب جب students نے وہ فری لی لے لیے اور وہ ایک جو blade اس پہ لگا تھا اس کو enjoy کیا maybe for 15 days تو پھر requirement پیدا ہوئی blade دوبارہ خریدنے کی now they had to buy the cartridge of 5 blades similarly i witnessed it in europe کہ جب انہوں نے اپنا جو latest shaving system جس کے پر پانچ blade تھے وہ market کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی ریزر استعمال کر رہے ہیں وہ بے شک جلٹ کا ہو یا کسی اور company کا ہو آپ وہ ریزر ہمیں دے دیں اس کے بدلے میں آپ ہم سے یہ brand new جو ہے ایک نیا system ہم سے لے لیں free of cost تو میں نے وہ لے لیا تو جب اس کو استعمال کیا تو you enjoy the shave جو پہلے آپ system کر رہے تھے اس کے بعد ایک نیا system آیا تو you enjoyed it very much تو پھر لیکن وہ پندرہ دن یا بیس دن کے بعد it required to buy a new blade which was quite expensive تو یہ ایک business model ہے جس میں آپ کوئی جو main product ہے وہ آپ سستی دے دیتے ہیں یا free دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اس کی accessories ہیں وہ آپ کو اچھے داموں پہ بار بار خریدنی پڑتی ہیں جس کے ذریعے you develop a fixed loyal clientele maybe by giving the product free or at a discounted price but you win the customer maybe for a long time to sell the accessories اسی طرح یہ جو blood sugar monitor کرنے کا جو آلہ ہے جو instrument ہے that is also given sometimes free of cost you can you say that i have a patient in my house یہ اس کا نام ہے تو اس کا نام وہ register کر لیتے ہیں address آپ کا لکھ لیتے ہیں buy post بھیج دیتے ہیں free with a few strips اب وہ جو strips ہیں وہ ایک regular phenomena instrument آپ کے پاس آگیا اب آپ نیا instrument کسی اور company کا نہیں خریدیں گے تو آپ for long time جب تک آپ نے اپنی blood sugar monitor کرنی ہے آپ وہی instrument استعمال کریں گے اور strips جو ہیں وہ regular خریدتے رہیں گے جو کہ expensive ہیں جس کے ذریعے company جو ہے وہ اپنی income generate کرتی ہے